اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین وہو خیر المعین الحمدللہ رب العالمین السلام و سلام و اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہدات المہدیین سی مبقیت اللہ فی العالمین روحی و ارواح العالمین لتراؤ بمقدم الفدا اما بعد فقد قال الامام سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام و اما حق اہل الدمت فالحکم فیهم ان تقبل فیهم ما قبل اللہ و تفع و تفع بما جعل اللہ لہم من ذمته و عہده و تاکہ لہم الیہ فی ما طلب من انفسهم و اجبرو علیہ و تحکم فیهم بما حق و اللہ بیہی علیہ نفسکا فی ما جرا بینکا و بینہم من معاملہ وَلْيَكُن بَيْنَكَ وَبَيْنَ ظُلْمِهِمْ مِنْ رِعَایَتِ ذِمَّتِ اللَّهِ وَلْوَفَائِ بِعَهْدِهِ وَعَحْدِ رَسُولِهِ حَائِلٌ فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّهُ قَالَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا كُنْتُ خَسْمَهُ فَتَّقِ اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّتَهَا إِلَّا بِاللَّهِ حقوقِ پروبرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت پہ حدیث سلام پیش کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارا شمار ان میں فرمائے کہ جو حقوق کی پاسداری کرنے والے ہیں اور حقوق کا لحاظ اور حقوق کی نگابانی کرنے والے بندے ہیں ان میں ہمارا شمار ہو آج ہماری گفتگو ہوگی اہل کتاب کا جو جو صاحبانِ کتاب ہیں The People of Book ان کے متعلق جو ہے نا وہ کیا مولا نے ارشاد فرمایا اور کیا حق بنتا ہے اس سلسلے میں چونکہ یہ بھی بہت اور بالخصوص جو ویسٹرن کنٹریز میں رہنے والے ہیں ان کے لئے بھی ایک بہت بڑا یہ میسج ہے مولا امام سجاد علیہ السلام کا کہ ویسٹرن کنٹریز میں جو رہنے والے ہیں اور جو اہل کتاب یہاں موجود ہیں یہ جو The People of Book جس کو کہتے ہیں کہ یہ صاحبانِ کتاب ہیں اور اس کتاب یعنی جو آسمانی اس سلسلے میں ہماری بات ہوگی کہ اہل کتاب جو خود کیا ہے مثلا جو کرسچینٹی ہے یا مثلا جو جوڈائزم کے اوپر جوہنا وہ ایمان رکھتے ہیں جویش ہیں کرسچن ہیں اور اسی طرح مثلا مجوسی ہیں یہ اہل کتاب ہیں اور ان کا کیا حق بنتا ہے ایک مسلمان پر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اہلِ ذمہ ہیں یہ لوگ یعنی جو اسلام کی پناہ میں ہیں ان کا حق یہ بنتا ہے کہ ان کو اس لحاظ کے ساتھ کہ ان کی اس چیز کو قبول کرلو یعنی امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو خدا نے قبول کیا ہے یہ حضرت جب خدا نے قبول کیا تو تم بھی قبول کرو اور ان کے ساتھ جو اگر آپ نے پرامس کیا ہے کوئی کاوننٹ کیا ہے کوئی میساق باندھا ہے کوئی اہد کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس اہد کو تم نے کیا ہے وفا کرنا ہے اس اہد اور ذمہ داری کو تم نے پورا کرنا ہے یہ ذمہ داریوں میں شامل اور یہ خدا نے ان کے لئے مقرر کیا ہے اور اگر کیا ہے کہ وہ مجبور ہوں یا اسے چاہیں اور اس انہیں دو اور ان سے معاملہ میں خدا کے حکم پر عمل کرو چونکہ وہ اسلام کی پناہ میں ہیں لہذا خدا اور رسول کے جو اہد و پیمان ہے اس کی تمہیں کیا کرنے چاہیے وفا کرنے چاہیے ان پر ظلم نہیں ہونا چاہیے اہلِ ذمہ پر ظلم کرنا جاہز نہیں ہے کیونکہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے امام علیہ السلام کی یہ چونکہ حدیث ہے پرغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے اس شخص پر ظلم کیا جس سے معاملہ کیا ہے تو پھر میں کیا ہے میں اس کا دشمن ہوں اور میں اس کا مخالف ہوں لہذا کیا ہے فتغ اللہ تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور کیا ہے کہ کوئی طاقت یعنی طاقت اور قوت کے یعنی خدا کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے خدا کے علاوہ کوئی قوت نہیں ہے تو امام علیہ السلام نے یہاں پہ جو اہلِ ذمہ ہیں اہلِ ذمہ یعنی وہ لوگ کہ جو مسلمانوں کی پناہ میں ہیں جو دار الاسلام جہاں پہ اسلام کا غلبہ ہے جہاں پہ زیادہ مسلمان رہتے ہیں اور وہاں پہ جو کرسچن ہیں مثلا جس طرح پاکستان آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ کتنے لوگ کرسچن ہیں کتنے یا مثلا ایران میں چلے جائیں وہاں پہ ان کے پارلیمنٹ میں بھی چند ایک ممبر ہیں جو یہودیوں کے ہیں اور شمالی تہران وہاں پہ ایک بہت بڑی ایک سریعت ہے یہودیوں کی وہ رہنے والی ہے ظاہر ہے کہ ایک شہر میں ہے نا تو باقی میں تو نہیں ہیں اور وہاں پہ جو نورت تہران ہے وہاں پہ بڑے لوگ جو یہودی ہیں وہ بھی رہتے ہیں اب یہ ہے کہ یہ جو یہودی جہاں رہتے ہوں کرسن یہاں پہ رہتے ہوں اہلِ اسلام ہو دار الاسلام ہو تو ان کے حقوق کیا ہیں ان کے رائٹس کیا ہیں جو رائٹس آف آہ دہ پیپل آف بوک یہ جو کرسن ہیں جوئش ہیں پھر بھجوسی ہیں وہ زرتشتی ہیں یہ لوگ ان کے حقوق کیا بنتے ہیں اسلام نے ان کے لئے حقوق کیا وضع کیے ہیں that is important اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس چیز کے جو ہے نا وہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام نے جو حقوق دیئے ہیں یا اسلام جس کے متعلق جو ہے نا وہ کہتا ہے پناہ جو شخص بھی ریفیوجی ہوتا ہے یا مثلا جو ہے اسائلم پر ہے یا مثلا وہ لوگ کے جو پناہ پناہ گزین ہیں اسلام کی اس شلٹر میں ہیں اور حکومت اسلامی کے اس ذمہ میں ہیں تو ان کے لئے کیا حقوق ہیں پہلی چیز جو ہے نا ہمیں یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ اسلام وہ دین ہے کہ جس میں کسی کے سم کا کوئی انفوسمنٹ نہیں ہے نا عقیدے کے سلسلے میں نا عمل کے سلسلے میں نہیں کسی کے سم کے نہ انسان کے ایکشن میں ہے نہ انسان کے کریڈ میں ہے نہ انسان کے جو پرنسپل اف ریلیجن ہیں فیت اف ریلیجن ہیں نہیں کسی چیز میں جو ہے اسلام اس چیز کو قطعا چائز نہیں سمجھا کہ کسی کو کسی کے عقیدے کو جو ہے اس کی اوپر امپوز کر دیا جائے یا کسی کی اوپر تحمیل کر دیا جائے عقائد کو اسلام نے صاف کھل الفاظ کے ساتھ جس طرح آپ جانا آیت القرسی میں پڑھتے ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبینا رشت من الغی فمن یکفر بالتاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروت الوسقال انفسام لہا واللہ سمیون علی لا اکراہ فی الدین دین میں کوئی جبر نہیں ہے کوئی اکراہ نہیں ہے کوئی انفورسمنٹ نہیں ہے اسلام وہ مذہب ہے اسلام وہ مکتب ہے جس میں کسی قسم کی بھی جو ہے کوئی ناقائد کے سلسلے میں اور نہیں جو ہے فروات کے سلسلے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ یا ان کے جتنے بھی جانشین ہیں اسی یہ برہا کہیں انہوں نے بھی اصول اور اقائد کو پیش کیا ہے کسی کے اوپر تحمیل نہیں کیا ہے کسی کے اوپر جائنا وہ ایمپیز نہیں کیا ہے یعنی یہ اپنے جتنے چانے والے تھے ان سب کے لیے ایک اپشن رکھا ہے آپ کی مرضی ہے آپ کی چوئیس ہے آپ مرضی ہے تو مانو مرضی ہے تو نہیں مانو نہیں ان کو چوئیس دیئے اسلام کسی جگہ پہ بھی آپ نہیں دیکھتے کہ اسلام نے ان کو کہا ہے کسی جگہ پہ یہ آپ نہیں دیکھیں گے دوبارہ دوراروں میں اسلام نے جو ہے کرسٹین کو یا یہودیوں کو یا زورتشتیوں کو یا مجوسیوں کو یا کسی اور سکول آف تھار کے اسلام نے اسلام کو ماننا ہے ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے اگر کوئی نہیں مانتا حتی شرک کیا ہے پارٹنر آف گار گار پارٹنر آف گار شرک اور رہے ہیں ہمارے ساتھ ڈبل پالیسی ہو جاتی ہے اس پہ آپ روشن ڈال تو مہربانی ہوگی کہ ایسے لوگ جو حقوق سب کرتے ہیں ان کا انجام بھی کیا ہوگا یہ بھی بتا دیں تینک جی جزاک اللہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں قرآن کی جو آیڈیولوجی ہے اور قرآن کے جو نظریہ ہے اس میں سلام علیکم وآلیکم سلام مولانا صاحب میں مقصود فاطمہ برمینگ ہم سے بات کر رہی ہوں میرا سوال تو کوئی نہیں ہے جی 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 چلیں بہت اچھے کیا فون کیا آپ نے جی جی فرمائیے مقصود فاطمہ برمینگ ہم سے بات کر رہی ہوں میرا سوال تو کوئی نہیں ہے میں نے بتانا تھا جو میں نے سو پون پلیج کیا تھا پارچ چنار کے شہدہ کے لئے وہ آج میں جمع کروا دیئے ہیں ٹھیک ٹھیک انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ پاک خیر دے آپ کو اور صحت دے انشاءاللہ سلام بس وہ جمع ہو گئے ہم میرے جزا پتا دی جی 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 جزا شکریہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں اسلام وہ خوبصورت مکتب اور خوبصورت مذہب ہے جسے میں کہا کیا ہے مشرقین کو بھی اتا کہ مشرقین کو کوئی مکتب تھوڑا ہے مشرقین شرق بھی اسلام نے کیا کہا ہے ان کے ساتھ تم نیکی کرو یہ اسلام یعنی ان کے شرق کی وجہ سے ان کی گردہ نہیں کٹی جا سکتی ہے ان کی شرق کی وجہ سے انہیں زبا نہیں کیا جا سکتا ہے یہ اسلام ہے تم عدالت کے ساتھ پیش آنے ساتھ عدالت کے ساتھ پیش آنے کا اسلام نے حکم دیا ہے ہیں مشرق ہیں وہ فرما نہیں اگر وہ تمہیں گھر سے نہیں نکال رہے ہیں تمہارا قتل نہیں کر رہے ہیں تمہیں لڑائی جگڑا نہیں کر رہے ہیں زندگی گزار رہے ہیں نہیں ان کے شرق کی وجہ سے نہ انہیں قتل کر سکتے ہو بلکہ ان کے ساتھ تم نیکی کرو انتبرو در کرو ان کے ساتھ نیکی کرو ان کے ساتھ احسان کرو ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ عدل اور عدالت کے ساتھ تم پیش ہے یہ قرآن ہے قرآن تو خصیتوں کا مطلب یہ نہیں کیا ہے کہ فرض کیا کہ آپ جج ہیں آپ کے سامنے ایک طرف مشرق ہے دوسری طرف آپ بھائی نگاہیں دونوں کے سامنے دونوں کی جو مشرق کو نگاہ کی وہ ہی اپنے بھائی کی طرف ہم نے نگاہ کرنی ہے یہ نہیں کہنا چونکہ یہ مشرق ہے اور وہ میرا بھائی ہے مسلمان ہے اس کے ایک میں فیصلہ نہیں کر سکتے اس طرح نہیں اپنے عدل عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے اسلام کسی کی اوپر کوئی انفورسمنٹ اسلام نہیں نہ دینی لحاظ کے ساتھ نہ عملی لحاظ کے ساتھ نہ فیقی لحاظ کے ساتھ کچھ ہی نہیں اب جبرن کسی کو سجدہ نہیں گرا سکتے اب جبرن اس کے اس کے اقائد کو امپوز نہیں کر سکتے آپ دیکھیں سورہ کافرون آپ پڑھتے رہتے ہیں جو چار کل باز کی روٹین بنے ہوئی ہے اور وہ پڑھتے ہیں اس میں کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ کافرون لا عابد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عابد ولا انا عابد ما عابد ولا انتم عابدون ما عابد لکم دین و جہنے و خطاب یعنی آپ ان کافرین کو اور ان مشرقین کو کہہ دیں کہ جس رب جلال کی میں عبادت کرتا ہوں تو وہ عبادت کرنے والے نہیں اور جس کی توم عبادت کرتے ہو بتوں کی اس کی میں عبادت کرنے والا نہیں اور پھر جس کی توم بندگی کرتے ہو میں اس کی بندگی کرنے والا نہیں پھر جس کی میں عبادت اور یقتہ پرستی اور توحید کا ماننے والا ہوں تم اس کے ماننے والے نہیں لکھوم دین اکھوم والی اپٹو یو کیا ہے آپشن اسلام نے جانے کیا کی چوئیس دی ہے تمہارے دین تمہارے لیے ہمارے دین ہمارے لیے جاؤ تم اپنے دین پہ چلو ہم اپنے دین پہ چلتے تو کیا ہے پہلی چیز جو ہمیں سمجھ آئیے دین مقدس اسلام وہ مکتب ہے جس میں آزادی ہے آزادی یہ فکر فکری آزادی دی ہے عقیدتی آزادی دی ہے عمالی آزادی دی ہے یہ اسلام اسلام بھی جو خوبصورت بیوٹیفل جو ٹیچنگز نے ہمیشہ کہنا وہ اپنے جتنے پیروکار ہیں ان سب کو یہی درس دیا ہے اور یہی بتا ہے نہیں اہل کتاب وہ اہل دمہ جس کو کہا جاتے اہل دمہ جی وہ یہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو خراج دیتے خراج کو میں آپ جو سمپل آپ آپ بھی ٹیکس دیتے ہیں میں بھی ٹیکس دیتے ہم اپنے اسٹاف اس کا بھی ٹیکس دیتے یہ جو ٹیکس ہوتے ہیں ٹیکس جو آپ دے رہے ہیں خراج دے رہے ہیں یہ بھی ایک قسم کو ٹیکس دیتے ہیں اور اس اسی کو کہتے ہیں جزیہ اسی کو کہتے ہیں فدیہ اسی کو کہتے ہیں یہ جو اہل زمہ ہوتے ہیں اسلامی حکومت میں جس کی وجہ سے جزیہ کا جو مفہوم ہے جزیہ یعنی جزا سے ہے جزا سے مشتاک یعنی اس مال کو کہتے ہیں کہ جو حکومت اسلامی میں رہنے والے غیر مسلم حکومت کو ادا کرتے ہیں کیوں ادا کرتے ہیں اس کو جزیہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی جو جان ہے مال ہے عزت ہے عبرو ہے اس کی جزا میں اس کے بدلے میں اس کی جزا میں یہ مال کیا ہے حکومت اسلامی کو دیتے ہیں یعنی کیا ہیں ہم جو ہے اس ویل فیر کے یہ جو حکومت ہماری پروٹیکشن کر رہی ہے حکومت ہماری حفاظت کر رہی ہے وابولی جو حد تک اس کو دار الاسلام میں اور اسلام کے سائے محبو زندگی گزار رہے ہیں ان کا جان بھی محفوظ ہے اور ان کا مال بھی محفوظ ہے ان کی عزت اور ان کی عبروح حل حال کے ساتھ محفوظ ہے کوئی تکلیف نہیں دے سکتا اہل زمہ کو اہل زمہ کے حق تلفی کوئی نہیں کر سکتا ہے اس وجہ سے اسلام کی ذمہ داری میں اسلام کی سرپرستی میں اسلام کی امانت میں اسلام کی پناہ میں اس وجہ سے انہیں کہا جاتا ہے کیا یعنی اس کو کہتے ہیں کافر کی دو قسم میں ہوتی ہیں ایک کافر حربی ہوتا ہے جو جنگ ہمیشہ جنگ کرتا رہتا ہے مسلمانوں پہ ادھر سے ہملا کافر حربی اس کو کہتے ہیں حرب جنگ کو کہتے ہیں جی وار کو کہتے ہیں اس کے بعد کافر حربی وہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے دوسرے کافر کی قسم ہے وہ کیا ہے ایک کافر زمی ہوتا ہے کافر زمی وہ ہے کہ جو حکومت اسلامی کی پناہ میں ہے اس اسائلم میں اسلام کی جو ہے وہ ریفیوجی لحاظ کے ساتھ یعنی وہ کیا ہے اس اسلام کی پناہ میں اسلام کی اس زمانت میں وہ زندگی گزار رہا ہے اس کو حقوق ہیں جس طرح باقی مسلمانوں کے حقوق ہیں اسی طرح کافر زمی اس کے حقوق ہیں وہ لڑائی نہیں کہا رہا ہے وہ پیسفل جہنب زندگی گزار نہ چاہتا ہے اسلام بھی چونکہ حقوق انسانی کے یعنی حقوق انسانی کا علمبردار ہے اسلام لہٰذا شلٹر مہین کرتا ہے اس کو جو باقیوں کے لئے چیزیں ہیں وہ اسی زمی کے لئے جو وہ جو انسان کے حقوق ہیں وہ ہی اس کے بھی حقوق ہوتے ہیں اس سلسلے میں کچھ گزارشات ہیں جو مجھے کرنا ہیں لیکن چونکہ ہمارا ٹائم ہو رہا ہے ایک مختصر سی بریک کا انشاءاللہ اس کے بعد ہم حاضر ہو رہے